اگلا سوال ہمیں ڈاکٹر زلفکار صاحب کی طرف سے آیا ہے جو کہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ موران تارک جمیل صاحب کا بیان ہے کہ تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھ جاتی ہے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے یہ روایت مولانا تارک جمیل صاحب نے بیان کی اور پھر ڈاکٹر زلفکار صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ ویڈیو بھی ہمیں ارسال کی بطور ثبوت کے واقعی مولانا تارک جمیل صاحب یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو یہ روایت جھوٹی ترین روایت ہے من گھرت اور جھوٹی روایت ہے جو مولانا تارک جمیل صاحب نے تراوی کی فضیلت میں بیان کی تراوی کی فضیلت ان جھوٹی روایتوں کی محتاج نہیں ہے تراوی تحجد ہے قیام اللیل ہے اس کی فضیلت قرآن میں بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث بھی ہیں اس میں تو ہمیں ایسی جھوٹی روایتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ایسے جھوٹ بولے گئے ہوں شعب العیمان امام بحقی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے تین ہزار تین سو باسٹھ نمبر پہ اس روایت کی جو سند امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ من گھرت جھوٹی ہے محمد بن مروان سدی صغیر جیسے کہتے ہیں متروق ہے متہم بالکزب ہے اور متہم بھی وزح الحدیث ہے یعنی محدثین نے اس کو متروق بھی کہا محدثین نے اس پر جھوٹ کی تحمت بھی لگائی کہ یہ حدیث میں جھوٹ بولتا اور اس پر وزح حدیث کی تحمت بھی ہے کہ حدیثیں گھرنے میں بھی یہ ملوث ہے ایسے جھوٹے راوی کی روایت بیان کر کے مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ کون سی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں پیار سے محبت سے اور یہ اصلاح کے لیے ہے ہمیں کوئی نفرت اور کوئی دشمنی تو نہیں ہے آپ سے جو بات آپ کی اچھی ہوتی ہے اس کے ہمتاریخ بھی کرتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا اور ان کی فضیلت بیان کی ہم نے اس پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا لیکن جو بات غلط ہے اب جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے پھر بھی میری طرف منصوب کرتا ہے اور دوسری روایت میں الفاظ ہے جو میرے بارے میں وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی اور میرا کول بیان بتائے کہ یہ میرا کول ہے حالانکہ میں نے وہ نہیں کہا فالیت ابوہ مقادہ من النار وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے اور یہ ہمارے لئے فرض ہے یہ ہمارا فریضہ ہے مسلمانوں کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کہ انہیں کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو تنبیہ کریں مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی اور جو لوگ ان کو سننے والے ہیں ان تک بھی یہ بال پہنچانا ہمارا فرض ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعان ایسا نہیں فرمایا اب اس کے بھی کمنٹ صاحب دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے بھی اب لوگ نیچے پھر ہمیں برا بلا کہہ رہے ہوں گے مولانا تارک جمیل صاحب نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے بھئی کیا ہے ہم کب کہتے نہیں کیا یہ جھوٹی روایت کیوں بیان کی یہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھی اور اگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ سند کا علم نہیں رکھتے اور علماء سے رابطہ بھی نہیں کیا انہوں نے اس روایت کے بارے میں بس پڑھ کے اس کو بیان کر دیا تب بھی ہمارا تو فرض ہے ہم تک بات پہنچائیں کہ اللہ کے لیے ایسی جھوٹی روایتیں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہ کریں اگر ہم یہ باتیں اسی طرح برداشت کرتے رہیں تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ہم مو دکھا پائیں گے آپ جب پوچھیں گے کہ آپ کے سامنے مجھ پر جھوٹ بولا جاتا تھا جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی تھی تو آپ کو پتہ بھی تھا یہ جھوٹی روایتیں آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے تھے اس لیے ہم اس کو فریضہ سمجھ کر اور خیرخواہی کے جذبے سے کرتے ہیں مولانا تاری جمیل صاحب سے بھی اور ان کے سننے والوں سے بھی التماس ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے کتان کتان اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے